موسیقی سپریم کورٹ نے صوبائی حکومتوں کی لوگ ڈاؤن کی پالیسی کی آئینی حیثیت پر سوال اٹھا دیے وفاق اور صوبوں کے درمیان جاری سیاسی بیان بازی پر بھی اظہار برہمی عدالت نے بازے کیا آئندہ سماد تک یک سا پالیسی یقینی بنائی جائے ورنہ اموری حکم جاری کریں گے چیف جسٹس نے ریمارکس دیے سندھ کے وزیر کو پتہ نہیں دیواق پر کیا چڑھ گیا جو وفاقی حکومت کے خلاف مقدمہ درج کرانے کا بیان دے رہے ہیں این ڈی ایم اے سے غیر ملکی امداد اور سامان کی ترسیل کی تفصیلات طلب موسیقی بیرون ملک سے کراچی پہنچنے والے سترہ فیصد مسافر کورونا کا شکار کراچی پہنچنے والے چار سو ایک مسافروں میں کورونا ٹیسٹ مضبط آئے دو ہزار تین سو اٹالیس مسافروں میں سے ایک ہزار سات سو چودہ کو گھر جانے کی جازت باقی کو کرنٹینہ کر دیا گیا موسیقی اور ملک بھر میں نادرہ سینٹرز کھول دیے گئے شہریوں نے ایسو پیس کو ہوا میں اڑا دیا نادرہ سینٹرز کے باہر لمبی کتاریں موسیقی تب آپ نے کیا کرنا ہے اگر فیکٹرییں کھل رہی ہیں تو آپ نے لوگوں کو آگا کرنا ہے اس چیز پر حالانکہ یہ جب ہم کھولیں گے فیکٹریز اور دکانیں اور سب چیزیں تو اس میں ذمہ داری جو فیکٹری کا مینجر ہے اس کی ذمہ داری ہوگی جو دکان چلاتا ہے اس کی ذمہ داری ہوگی لیکن عوام کے اندر ہمارے ٹائگر فورس جا کے لوگوں کو آگا کرے گی سب سے بڑی تو یہ ذمہ داری ہے کیونکہ یہ سب سے بڑا ہمارے لیے چیلنج اب ہوگا کہ ایک طرف لوگوں کو کرونا سے بھی بچائیں اور دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھیں کہ لوگ بے روزگاری سے بھوک سے نہ مریں تو ان کے لیے روزگار بھی ہو اور پھر کرونا سے بھی بچائیں اس بیلنس کے لیے آپ ٹائگرز کی ضرورت پڑے گی کہ پبلک کے اندر یہ اویرنس کیمپین کے لیے لوگوں کو آگا کریں کہ کس کن شرائط کے مطابق ہم لوگ ڈاؤن کو کھول رہے ہیں دوسری چیز جو میں پہلے کہہ چکا ہوں مسجد ہیں ان کے اندر یوٹیلیٹی سٹورز میں ابھی کہوں گا ہمارے یوٹیلیٹی سٹورز کے چیئرمن بیٹھے ہوئے ہیں میں اس کے ڈاکٹر زفر مرزا کو یہاں بٹھایا ہوا ہے کیونکہ بہت زیادہ میڈیکل پروفیشن کے لوگ جو میڈیکل فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے بھی ہمارے ٹائگرز بنے ہیں تو یہ ڈاکٹر مرزا کو کہوں گا کہ آپ کو گائیڈ کریں یوٹیلیٹی سٹورز کے ذلکنین آپ کو بتائیں گے چیئرمن کہ ان کے اندر آپ نے کیسے کیا چیز دیکھنی ہے جا کے یوٹیلیٹی سٹورز پہ میں چاہوں گا کہ عثمان ڈار آپ سے مختصر بات کریں کہ جو انہوں نے سیال کورٹ کے اندر ایک پائلٹ پروجیکٹ کی ہے والنٹیرز کے ساتھ ٹائگرز کے ساتھ یہ تو وہ اس کی بھی بات کر سکتے ہیں تو نمبر ون چیز کہ ٹائگر فورس ایک والنٹری فورس ہے آپ نے کہیں پیسے کٹھے نہیں کرنے آپ کا کام یہ نہیں ہے آپ کوئی تنخواہیں نہیں مل رہی آپ ایک جہاد لڑ رہے ہیں ہمارے ساتھ مل کے اور آپ جوائن کریں ایڈمیسٹریشن کے ساتھ مل کے آپ کام کریں گے تو جو لوکل ایڈمیسٹریشن ہے جو سب سے جو ایک بڑا پروگرام ہم نے لانچ کی ہے دو دن پہلے وہ وہ ہے کہ ہم جو لوگ بیروزگار ہوئے ہیں جو اس لوگڈاون کی وجہ سے لوگ بیروزگار ہوئے ہیں ان کی ریجسٹریشن کروانی ہے آپ نے تو میں آپ جو یونین کاؤنسل کا آفس ہوگا جو ہماری ایڈمیسٹریشن ہوگی وہ اس آفس میں ایک ڈسک بنائے گی اور ادھر آپ لوگوں کو ریجسٹر کریں گے جو جو لوگ بیروزگار ہوئے ہیں لوگ خود بھی اپنے آپ کو ریجسٹر کر سکتے ہیں لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو ویب سائٹ کے اوپر اپنے آپ کو ریجسٹر کرنے کی فارم بھرنی ہے وہ شاید زیادہ لوگ نہ کر سکیں اس لیے آپ آپ میں سے زیادہ تار پڑے لکھے لوگ ہیں جنہوں نے والنٹریئر کیا ہے تو آپ ان کی مدد کریں تاکہ وہ ریجسٹر کریں اور پھر ہم ان کو ایک فلٹر کر کے اپنے احساس پروگرام کے ذریعے جو جو نادرہ کے ڈیٹا بیس ہے ان کو فلٹر کریں گے کہ واقعی وہ مستحق ہیں اور ان کے بعد وہی کیش ٹرانسفر کریں گے جو کہ آپ ابھی احساس پروگرام کی کیش ٹرانسفر کر رہے ہیں اور پھر ان کو بھی آپ مانیٹر کریں گے اور ہمیں فیڈبیک دیتے رہیں گے اس کے علاوہ جو میں آپ سب سے یہ امید لگاتا ہوں کہ آہ یوٹریلیٹی سٹوز کا میں آپ کو بتا بیٹھا ہوں آہ آپ نے کہیں بھی زخیرہ اندوزی دیکھی آپ نے دیکھا کہ لوگ آہ آہ گندم کو یا اور بھی کھانے پینے کی چیزوں کی زخیرہ اندوزی کر رہے ہیں یہ قانون کے خلاف ہے آپ نے خود ایکشن نہیں لینا آپ نے جا کے ایڈبسٹریشن کو بتانا ہے اور پھر ایڈبسٹریشن کی ذمہ داری ہے ایکشن لینے کے لیے یہ جو بھی لوگ یہ غیر قانونی چوز کر رہے ہیں زخیرہ اندوزی سے وہ ہوتا کیا ہے کہ قیمتیں اوپر چلی جاتی ہیں اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو ہم کیش ٹرانسفر کر رہے ہیں عام لوگوں کے لیے ان کی آہ ان کی مدد کرنے کے لیے تو جب چیزیں مہنگی ہوں گی ان کے ہاتھ سے جو پیسہ ہوگا وہ زیادہ چیزیں نہیں خرید سکے گا اس لیے یہ آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے تو میں آپ چاہوں گا کہ آہ عثمان ڈار آپ ذرا بریف لی بتا دیں کہ آپ نے سیال کورٹ میں جو پائلٹ پروجیکٹ کیا ہے سیال کورٹ میں جو ہم نے پائلٹ پروجیکٹ کیا مجھے بڑی ہوشی ہو رہی ہے بتاتے ہوئے کہ سکسٹی ایٹ پرسنٹ ٹائگر فورس کے جو نوجوان تقریباً بیس ہزار وہاں سے ریجسٹر ہوئے تھے تو انہوں نے ریسپانس دیا جب انہیں ذمہ داریاں دی گئیں ایک تو ہم آپ کو تھرو ایک الیکٹرونک کیو آر کورڈ آپ کو آئی ڈی دے رہے ہیں آپ کے موبائل فون پر جو آپ نے سیٹیزن پورٹل کی ایپ ڈانلوڈ کی ہے دوسرا آپ کو تمام تر ذمہ داریاں ڈیپٹی کمیشنر آفیس سے یا اسسٹنٹ کمیشنر آفیس سے تھرو ایپ جو سیٹیزن پورٹل کی ہے وہاں آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ نے کس لوکیشن پر پہنچنا ہے مثلا ہم نے چار پانچ جو کام کیے ڈسٹرک سیالکورٹ میں ایک دو سو تین بیٹ کا فیلڈ ہاؤسپیٹل اپریشنلائز کیا اس کے لیے سی ایم پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب تشریف لائے چار سو تین کے قریب جو ہیلتھ ورکر تھے سیالکورٹ سے جو ریجسٹر ہوئے جس میں اکتر ایم بی بی ایس ڈاکٹر تھے تو وہ ما شاء اللہ وہاں آئے انہوں نے اپنی ہیلتھ کی سرویسز جو ہیں وہاں آ کر ایم ایس ہسپیٹل کے ان کے ساتھ سارا انہوں نے بات کی اور انہوں نے آغاز کر دیا اسی طرح سیالکورٹ میں تین ہزار مساجد ہیں جس کے اوپر ہمیں سیکیورٹی کے لیے بھی ایس او پیز کے لیے بھی ہیومن ریسورس درکار تھا ڈی پیو سیالکورٹ نے مجھے بتایا کہ ان کے پاس دو ہزار چھ سو پولیس اہلکار ہیں جس سے انہوں نے لائن آرڈر بھی منٹین کرنا ہے تھانے کو بھی چلانا ہے تو اس سلسلے میں انہوں نے ہمیں ڈی سی صاحب سے کہا کہ مجھے تین ٹائگر فورس کے جوان چاہیے ہیں تو نو ہزار کے قریب ٹائگر فورس کے والنٹیرز جو ہیں وہ ڈیسٹرک سیالکورٹ میں مساجد کے جو ایس او پیز ہیں اس میں ہلپ آؤٹ کر رہے ہیں اسی طرح 34 یوٹیلیٹی سٹور کے سینٹرز ہیں وہاں اس کے اوپر جو کہ رمضان بزار نہیں لگ رہا عوام کا رش ہے تو سیالکورٹ کے جو ٹائگر فورس کے والنٹیرز ہیں وہ سوشل ڈیسنسنگ وہاں کروا رہے ہیں یوٹیلیٹی سٹور کے باہر جو لوگ آ رہے ہیں اس کے بعد تقریباً انیس کے قریب جو اربو روپے کی سبسیڈی دی ہے وزیر اعظم عمران حان صاحب نے آئیٹمز پہ وہ انشور کر رہے ہیں کیا یا وہ سٹور کے اندر مجود ہیں یا نہیں ہیں اور ان کی ایڈنٹفیکیشن وہ کر کے ڈیپٹک مشنر صاحب کو بتا رہے ہیں کہ یہاں کسی چیز کی کمی ہے چوتھی چیز جو احساس سینٹرز بنائے گئے تھے اس کی منجمنٹ میں بڑا زبدست کام کر رہے ہیں چونکہ وہاں بھی ڈسٹک ایڈمنیسٹریشن انوال تھی سپورٹ سٹاف کی ضرورت تھی اس سلسلے میں بھی کام کر رہے ہیں پانچ ہواں جو بڑا زبدست کام انہوں نے کیا راشنڈیسٹریبیوشن کا جہاں جہاں ہمارے سیول سوسائٹی میں سے لوگ راشنڈیسٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں رمضان کا مہینہ ہے تو ہم کسی جگہ بھی سیالکورٹ میں آٹیکا ٹرک یونین کانسل کے باہر کھڑا نہیں کر سکتے تھے سوشل ڈسٹرنسنگ کی وجہ سے تو وہ تمام لوگ مہیر حضرات سیالکورٹ کے انہوں نے ڈیپٹی کمیشنر صاحب سے رابطہ کیا جی کہ ہم آٹیکا ٹرک چینی چاول جو جو چیزیں دینی ہیں اس سلسلے میں ڈیپٹی کمیشنر صاحب نے جس علاقے میں وہ ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہتے تھے وہاں کی ٹائگر فورس جو کہ ہمارے پاس یونین کانسل کی سطح کا ڈیٹا ہے جو ڈیپٹی کمیشنر صاحب کے پاس ہے سیالکورٹ میں تقریباً تین لاکھ مزدور بھی روزگار ہو چکے ہیں جو کہ ایکسپورٹ انڈسٹری ہے انڈر پرسنٹ تو انشاءاللہ تعالی جیسے وزیراعظم عمران حان صاحب نے بتایا ہے کہ یونین کانسل کی سطح پر سیکٹری جو ہیں یونین کانسل کی جو کمیٹی بنائی گئی ہے ٹائگر فورس کی اس کے جو سیکٹری ہیں کنوینئر ہیں وہ سیکٹری یونین کانسل ہیں تو اسی آفیس میں ٹائگر فورس کے جو جوان ہیں وہ ریجسٹر بھی جو کیے گئے ہیں وہ کام کر رہے ہیں ان کا ایک آفیس کہہ سکتے ہیں آپ یہ ہے اور اسی ڈیسٹ پر پھر جو انیمپلائیڈ لیبر ایڈ گلی محلے کی سطح پر یونین کانسل پر وہ کام کریں گے تو امپورٹنٹ چیز جو میں آج ٹائگر فورس کو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کو جو ذمہ داری ہے وہ تھرو ایک جو کمیونکیشن سرور بنایا گیا ہے جو کہ پرائم نیسٹر آفیس میں ہیں اور وہ تھرو تمام پاکستان کے ڈیپٹی کمیشنرز اور اسیسٹنٹ کمیشنر کے آفیسز میں اس کا ڈسپلی ہے ادھر سے آپ کو ہدایات دی جائیں گی اور میں آپ سے یہ اپیل کروں گا کہ جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے آپ لوگوں نے اس پہ عمل کرنا ہے جو ذمہ داری آپ کو دی جائے گی آپ نے اسی ذمہ داری کو پورا کرنا ہے خود سے کوئی ذمہ داری کی آپ نے سیلیکشن نہیں کرنی ہے جو ڈیپٹی کمیشنر صاحب یا اسیسٹنٹ کمیشنر صاحب آپ کو ذمہ داری دیں گے اسی طرح آپ اپنی ذمہ داری ٹرانسفر بھی نہیں کر سکتے آپ اپنے کسی بھائی کو نہیں دے سکتے کسی دوست کو نہیں دے سکتے اسی لیے آپ کو کمپیوٹر جنریٹیڈ کیو آر کورڈ کی آئی ڈی دی گئی ہے تاکہ آپ کسی جگہ بھی اگر آپ کو مانیٹر کیا جائے تو آپ بتا سکیں کہ آپ پرائیم نیسٹر عمران حان صاحب کی ٹائگر فورس کا حصہ ہیں ایک چیز جو میں پاکستان کے تمام پارلیمنٹیرینز کو اپیل کرنا چاہتا ہوں جو کہ آپ سب ڈسٹرک کمیٹی میں پاکستان کی جو ہماری پارلیمنٹ کے تمام الیکٹیڈ ایم این ایز جو پارٹیز کے ہیں وہ اس کا حصہ ہیں اسی طرح تحصیل کمیٹیز میں تمام الیکٹیڈ ایم پی ایز اس کمیٹی کا حصہ ہیں تو میں آپ سب سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی سیاسی وبستگی سے بالا